پیارے پہنور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہوں ایک چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پیارے پیارے سی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے بہت سب پر دستی عمل ہے فجر کی نماز کے بعد پانچ منٹ کا یہ وظیف آج میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ہر دیکھنے والا آپ سے محبت کرے گا محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جس کو چاہے اپنی محبت میں آپ باغل بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی طرف مسخر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت کا عمل ہم آپ کے لئے کریں یا آپ کے لئے حب کا عمل کریں تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے ایمیل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو وہیں پر ایمیل پر ہی جواب دے سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایمیل پر جواب دے دیا جائے آپ ایمیل پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ کے لئے پور مدد کی جائے گی کیونکہ ایمیل میں میں خود جواب دے رہی ہوتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اور دوسرا آج جو بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں تو اگر کسی کی شادی کا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر کوئی روٹا ہوا ہے اس کو منانے کے لئے عمل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جائے گا کتنی بھی دور ہو کتنی بھی مطلب کہ آپ سے اس کی دوری ہو یا وہ دور ہو تو انشاءاللہ یہ عمل کریں جو طریقہ بتاؤں گی وہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے آج میں آپ کو ایک دھاگہ دم کرنا بتاؤں گی آپ پر دوری لے لیں دیکھیں دوری آپ کون سی ہوتی ہے دیکھیں کوئی سی بھی دوری آپ دھاگی کیا سرخ دھاگہ لیں تو اس کو بھی آپ آٹھ دس جو ہے اس کو بینڈ کریں تو ایک موٹا سا دھاگہ بن جائے گا تو وہ بھی دوری کے لائے گا اگر بازار سے آپ مطلب کہ لائے سکتے ہیں دوری یا پھر اون کا دھاگہ لائے سکتے ہیں وہ بھی آپ سرخ رنگ کا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا جو آپ کو بسند ہو وہ دھاگہ لیں لیکن موٹا ہونا چاہیے جیسے ہم کوئی دوری کا دھاگہ ہوتے ہیں بلکل ویسے اتنا موٹا ہو آج میں اس کا طریقہ بتاؤں گی صرف پانچ منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور انشاءاللہ دیکھئے گا اب لفظ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں لفظ ہے یا مغنی ٹھیک ہے یا مغنی یہ وظیفہ ہے یا مغنی ٹھیک ہے اب یا مغنی کے بعد آپ نے کرنا ہے یا مغنی وا یا مغنی وا پھر اور سے سن لیں غلطی نہ کیجئے گا گیارہ سو مرتبہ آپ نے پڑنا ہے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم پڑنا ہے یا مغنی وا ٹھیک ہے دین جو ہو پیر کا ہو اتوار کا ہو جمعی رات کا ہو اور جمعی کا ہو ٹھیک ہے یا مغنی اے وا ٹھیک ہے اب یہ آپ نے جو ہے دھاگہ ایک لے لیا ہے جو دھاگہ آپ کو میں نے بتایا جس طرح کبھی آپ نے لینا ہے وہ میں نے کوئی تفصیلن بتا دیا آپ نے وہ دھاگہ لے کے ٹھیک ہے اس پر پڑھائی کر کے آنکھیں بند کر کے تو وہ دھاگہ جو ان سر ہے آپ جا کر تو کسی وہ پھل دار درخت کے پر امچہ کر کے آپ باندیں جیسے جیسے وہ دھاگہ ہلے گا ٹھیک ہے نا ویسے ویسے جو جس کے لئے آپ نے وہ دھاگہ دم کیا ہوگا تو وہ دھاگہ جیسے جیسے ہلے گا اتنی اس کو آگ لگے گی اتنی زدی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس اسی وقت پہنچ جائے گا یہ ایک دفعہ ضرور عمل کریں اور پھر دیکھئے گا اب اس عمل میں آپ کو دین بھی میں نے بتا دیا ہے اگر آپ نے زیادہ موتبر عمل کو کرنا ہے تو تین دن اس دھاگے کو دم کرنے دھاگہ ایک ہی رہے تین دن آپ اس دھاگے کو حفاظت سے کسی ہرے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتی جائے گا تو تین دن بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کو درخت پہ باننے کے لئے یہ ہے کہ دھاگہ زیادہ لمبا لے لی جائے گا تاکہ گراچی سے لگ جائے اور لٹک بھی جائے نا دھاگہ اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ یہ مہنی کا ورد کرتے ہو تو سو کے بعد یعنی کہ ہر سو کے بعد یا ایک سو ایک کے بعد آپ نے اپنا نام اور اس لڑکی کا یا اگر کوئی بھائی ہے تو اس بھائی کا نام اگر لڑکی کا رہی ہے تو اس بھائی کا نام اگر جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس پر اپنے بات بلانا چاہتے ہیں ان کا نام آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس عمل میں کتنی اللہ کے کلام میں طاقت ہے اور وہ کس طرح آپ کی طرف جو ہے حاضر ہوتا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کوئی پریشانی ہو اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہو تو ضرور رابطہ کریں اگر زرہ سبھی کوئی عمل سمجھ نہیں آتا بغیر اجازت کے پلیس کوئی عمل نہ کریں اگر میں بھی سمجھ آتا تو پلیس ہم سے رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ